اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کل کے اس جدید دور میں اپنی جلد کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہو چکا ہے جہاں پر ناظرین مختلف الٹرا وائلٹ شوائیں اور سورج کی جوہنا گرمی اس کے علاوہ حوث ناظرین یہ تمام جو چیزیں ہیں آپ کی جلد کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں آپ کی جلد کو بہت زیادہ مزر اثرات مرتب کرتی ہیں ناظرین اگر آپ کا بھی رنگ کالا ہے ساملہ ہے اور آپ بھی خوبصورت بننا چاہتی ہیں دلکش نظر آنا چاہتی ہیں تو ناظرین آج کی یہ وڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے کیونکہ آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو آسان اسی ریمڈی بتاؤں گا اس ریمڈی کے آپ کو جو فائدے ہوں گے وہ پہلے آپ سن لیں ناظرین اس ریمڈی کا جو سب سے پہلا آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو جلد ہے نا یہ نیچرلی قدرتی طور پر گلوک کرے گی ناظرین اس ریمڈی کا جو دوسرا آپ کو فائدہ ہوگا وہ فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جلد پر اگر کیل مہا سے داگ دبے چھائیاں جھرییاں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی ناظرین اس ریمڈی کا جو تیسرا فائدہ آپ کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی جلد نرم اور ملائم ہو جائے گی آپ کی جلد چمکدار ہو جائے گی بلکل سوفٹ ہو جائے گی آپ کی جلد ناظرین چلتے ہیں وڈیو کی جانب وڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دیسی ہر بلٹیو پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی کھڑے ہوئے بیرا آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی انفرمیٹیو وڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ناظرین فیس بیوٹی ٹیپس کے لیے عورتیں ترہ ترہ کی بیوٹی پرڈکٹس استعمال کرتی ہیں جو کہ آپ کے جانب فیس کو خراب کرتی ہیں فائدوں کے بجائے بعد اکبر اول ٹاؤن کے نقصان ہوتے ہیں لیکن یہ ایزی ریمڈی جو میں آپ کو گھر پر تیار کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ اس کو گھر پر تیار کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے ناظرین ریمڈی میں آپ نے کیا کیا چیزیں لینی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے نوٹ کر لینی ہے پھر آپ نے ان تمام چیزوں کو مکس کر کے اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے ناظرین سب سے پہلے آپ نے ٹو ٹی سپون ارکی لیمن لینا ہے نیبو آپ نے لینا ہے اس کو نچوڑ لینا ہے کم سے کم آپ کے پاس یہ ٹو سپون ہونا چاہیے اب ناظرین آپ کے پاس ون ٹی سپون دہی ہونے چاہیے یہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے یہ آپ تمام چیزیں کسی برتن میں ایڈ کرتے جائیں اب ناظرین تیسری چیز آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے ون ٹی سپون شہد ناظرین شہد آپ کی جل کو ترو تازہ نرمو ملائم اور آپ کی سکن کے لیے ایکننگ کا کام کرتا ہے کیل ماسوں اور جریوں کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے مسے بڑھ جاتے ہیں دور سے ہی ساملی رنگت گلو ہوتی ہے تو ناظرین اس کو ختم کرتا ہے نیچرلی نکھار لاتا ہے اب ناظرین چوتھی چیز آپ نے اس میں ون ٹی سپون حلدی ایڈ کرنی ہے اس کے علاوہ دوستو آپ نے اس میں ایک چھٹکی زافران ایڈ کرنی ہے ناظرین ان پانچے چیزوں کو آپ نے مکس کر کے اپنے چہرے پر اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ آپ دن میں اس پیسٹ کو تین ورطبہ اپلائی کریں اپلائی کرنے کے بعد اس کو فریزر میں رکھ دیں تھنڈا ہونے کے لیے بعد میں پھر آپ نے نرم ملائم کپڑے سے اس کو مارس کی طرح اتارنا ہے پھر آپ نے کسی اچھے فیس واش اپنے چہرے کو واش کرنا ہے اگر یہ ٹیپ آپ استعمال کرتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ نیچرلی گلو کرے گا اور آپ کے وہ تمام مسائل جو آپ کے فیس کے متعلق ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے دوستہ یہ کچھ انفرمیشن اگر میری ویڈیو اچھا لگیتا ویڈیو پر لائک شکر کومنٹ ضرور کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ